قرطبہ کی عظیم جامعہ مسجد جس کا سنگ بنیاد عبد الرحمن سویم نے اپنی وفاظ سے دو برس پہلے 969 ایسوی میں رکھا تھا جسے بعد کے خلفائی نے مسجد وسط دی اور وہ تاریخ اسلام کی عظیم شان مساجد میں سے ایک ٹھہری وہ ایک انوکھی شکل کی مسجد ہے جس کی بیواریں بڑے بڑے قیمتی اور نفیس پتھروں سے بنی ہوئی ہیں اس کے مینار ستر فٹ اونچے بنائے گئے ہیں مسجد میں سہتالیس سو فانوس روشن ہوتی جس کا سالان اخر چوبیس ہزار پاؤنڈ سیتون کا تیل ہوتا مسجد کے ستونوں کی کل تعداد ایک ہزار تیرانوے ہے جو عالی کوالیٹی کے دیدہ زیب ماربل سے تعمیر کیے گئے ہیں ستونوں کے اوپری حصے میں دھوری محرابے بنا کر ان کے خسن کو مزید اجاغر کیا گیا ہے جو عالم اسلام میں اپنی نویت کا پہلا اور انوکھا کام ہے مسجد کی تعمیر میں اسلامی شان و شوقت اور استقامت دیکھنے کی ہے جو آٹھویں صدی عیسیبی میں کرتبہ کے اندر ایسی حسین و جمیل اور مضبوط عمارت کا وجود حیران کن ہے جبکہ اس دور میں انجینئرس ٹیکنالوجی بھی اتنی کوالیٹی فل نہیں تھی مسجد کی تعمیر میں نقاش کاری کا کام اپنی نفاست اور دیدہ زیب رنگوں کے حسین انتظار سے انتہائی خوبصورت شکل میں کمپوس کیا گیا ہے جسے دیکھ کر آج بھی انسان کی آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں ایک انگریز معارویخ نے اس مسجد کے بارے میں لکھا ہے یہ انسانی آنکھ کے سامنے سے گزرنے والے تمام مناظر میں سے سب سے زیادہ دلکش منظر ہے اور اس کی محارت اور عظمت قدیم یا جدید عمارات میں سے کہیں نہیں ملتی ناظرین مسجد قرطبہ کی منظر بیانی کیسی لگی؟ پلیز کومنٹ شیئر سبسکرائب اینڈ لائک شکریہ موسیقی